السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیو چینل انفو ٹیک ہب ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مکہ کے لوگوں کی کیا تاریخ تھی اور ان کے درمیان کن باتوں پر لڑائیاں ہوا کرتی تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اپنے دور خلافت میں مروان کو بلوا کر اپنا چیف سیکریٹری رکھا لیا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اپنے دوچ شریک بھائی کو عراق کا امیر لگا دیا اور حضرت معویہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو بھی شام کے ساتھ ساتھ عراق کے کافی علاقوں پر حکمرانی دے دی بس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہا کی انہی غلطیوں کی وجہ سے صحبہ کرام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑے ہونا شروع ہو گئے لیکن اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہا کی کوئی غلطی نہ تھی کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اپنا پرسن سیکریٹری جس کو بنایا تھا یعنی مروان کو بنایا تھا وہ آپ تک کوئی فریاد پہنچنے ہی نہیں دیتا تھا بلکہ تمام خطو کے جوابات اپنی مرضی کے مطابق لکھ کر بھیج دیا کرتا تھا لیکن معاملات سامنے تب آئے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہا کا دودھ شریک بھائی یعنی ولید ابن عقبہ نے شراب پی کر مسجد میں فجر کی نماز کی دو رکعتوں کے بدلے چار رکعتیں پڑھا دی پیتے جا اور پیلاتے جا یہ کیا ہو گیا ہے صبح کی نماز کیا چار رکعت ہو گئی جہاں تک میں جانتا ہوں نہیں آپ نے اس کو بلوا کر کوڑے لگوائے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی مسلمان باغیوں کا غصہ بڑھ چکا تھا اور وہ دو ہزار باغی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر کے گرد جمع ہو گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہا کو شہید کر دیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہا کی شہدت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا کو خلیفہ چن لیا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا جیسے ہی خلیفہ بنے تو آپ نے تمام بنو امیہ کے لوگوں کو ان کے عودوں سے معذول کر دیا لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت چھوڑنے سے انکار کر دیا صرف اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا ہے ان کا پتہ لگایا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر جوابی خط بھیجا اور کہا کہ جیسے ہی حالت صدریں گے تو میں خود عثمان کے قاتلوں کو سزا دوں گا لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت نہیں چھوڑی بلکہ اپنا ایک لشکر تیار کر لیا دوسری طرف حضرت طلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کو لے کر بسرا چلے گئے تاکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلحہ کروائی جا سکے لیکن اسی دوران مروان نے رات کے اندھیرے میں دونوں لشکروں کو لڑوا دیا اور کئی لوگ اس جنگ میں مارے گئے اس جنگ کو جنگ جمل بھی کہا جاتا ہے لیکن اس جنگ کو حضرت علی نے جیت لیا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو آپ کو معلوم ہوا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے ہی انتظار کر رہے ہیں اس جنگ کو جنگ سفین کہا جاتا ہے اور اس خطنناک جن کے درمیان حضرت ماویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی فوج نے اپنے سر پر قرآن کی قسم اٹھائی جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں پوٹ پڑنا شروع ہو گئی صرف اس وجہ سے کہ سامنے والی فوج سر پر قرآن رکھ کر صلاح کرنے پر امادہ ہو گئی ہے اور آپ کی فوج کے کافی ساتھی آپ سے الگ ہو گئے اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ باپسی مدینہ آ گئے لیکن اسی دوران ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا تھا وہ یہ کہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ حکومت تو صرف اللہ کی ہے تو اسی وجہ سے ماویہ اور علی کو قتل کر دیا جائے جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان سے بھی جنگ کرنی بڑی اور اس جنگ کو جنگ نہروان بھی کہا جاتا ہے اب یہاں جس وجہ سے حالات خراب ہوئے وہ وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے خلیفہ کی اطاعت کرنا لازمی ہوتا ہے لیکن حضرت ماویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات نہ مانی جس کی وجہ سے حالات اور نازوگ ہوتے چلے گئے اور مسلمان آپس میں ہی لڑ پڑے لیکن جن باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا انہی باغیوں میں سے ایک ابن ملجم نامی شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ پجر کی نماز پڑھانے کوفہ کی ایک مسجد میں جا رہے تھے تو ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر پر زہر سے بڑی تلوار کا وار کیا جس کی وجہ سے آپ زخمی ہو گئے اور پھر دو دن کے بعد زخم کی تقلیق کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان امت کی واپسی ایک جگہ جمع کرنے کی آخری کوشش تھے اب جو جنگ خاندانی بینا پر فتح مکہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک رک گئی تھی وہ واپسی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد شروع ہو گئی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت ختم ہو گئی اور وہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی اس کے بعد کیا ہوا ہم آپ کو اپنی ویڈیو کے لاس پارٹ میں بتائیں گے اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ابھی کے لئے ہمیں دیں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ